اگر کسی کو شوگر ہو اور وہ حمل کے بارے میں مشورہ لینا چاہیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو تو پہلے فولیکیسڈ پہلے سے سٹارٹ کرنی چاہیے پانچ میلی گرام روزانہ کے حساب سے اور حمل کے باروی حبتے تک یہ فولیکیسڈ جاری کرنی چاہیے اس کی علاوہ اگر بلڈ پیشر زیادہ ہو تو وہ کن کرنی چاہیے یا اگر بردن کے مسئلے ہو شوگر مختلف امراض یا مسئلی پی ہیلیا کاز کر سکتے ہیں جس میں سر پیرز بردن کے امراض ہے آنکھوں کے ریٹن آفتی ہے مختلف مسئلے کاز کر سکتے ہیں یہ شوگر بڑے اور چوٹے دونوں جو رگ ہیں وہ بند کرتے ہیں جس سے مسئلی پی میارے آ سکتے ہیں تو اس بارے میں اپنے متعلقہ ڈاگر سے مشورہ کرنی چاہیے کہ شوگر نے کوئی نقصان تو نہیں کیا ہے اگر نقصان کیا ہے تو پہلے تو اس بارے میں سوچنا چاہیے میں نے پہلے بھی سپیڈیوڈو بنائی ہے کہ کن حالتوں میں حمل نہیں ٹیرانا چاہیے یا حمل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے آپ نیچی دیسکسن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اجویات ایسی بھی ہے کہ جو شوگر کے مریض استعمال کرتے ہیں اور وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس بارے بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے چاہیے دوران حمل انسولین اور میٹ فارمین جو شوگر کے عدیات ہیں یہ محقوظ ہے بچے اور ماں دونوں کے لئے محقوظ ہے وہ بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا اس کے علاوہ جو جن مریضوں کو شوگر بھی ہو اور اس کو بلڈ پیشر بھی ہو تو عام طور پر ڈاکٹر اس کو ای سی آئی انہیبیٹر ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ حمل کے دوران بچے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس سے پہندے کے کوئی کنسپشن کا ارادہ کر لیں اس کو چاہیے کہ یہ عدیات پہلے سے ڈاکٹر کی مشوری سے چھوڑ دیں موسیقی